آداب نمشکر دوستو میں ہوں آصف اور آج آپ کو اتر پردیش کی راج دھانی میں ایک ایسا ستان دکھانے لائے ہوں جو کبھی نوابوں کی سیرگاہ ہوا کرتی تھی جو نوابوں کی عیشگاہ ہوا کرتی تھی اور جو نوابوں کی شکارگاہ ہوا کرتی تھی آج ہم آپ کو دلکشہ کوٹھی دکھانے لائے ہیں اس کے نرمان اس کے اتحاس سے جڑی ہر وہ بات آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھا دیں کہ ہمارے سامنے جو کوٹھی نظر آ رہی ہے اس کو دلکشہ کوٹھی کہا جاتا ہے اس کا نرمان نواب سادت علی خان نے سترہ سو ستانبے ایسی میں شروع کرایا تھا اور یہ کوٹھی اٹھارہ سو چودہ ایسی میں بن کے تیار ہو گئی تھی اس کے واسطوکار نواب سادت علی خان کے بیٹش ریزیڈنس دوست روز آوزلے تھے انہوں نے اس کی ڈیزائن کو تیار کیا تھا جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کوٹھی برگ شیلی اور آودھی شیلی میں بنی ہوئی ہے کوٹھی ایک اونچے پلیٹ فارم پہ بنی ہے وہاں تک جانے کے لیے دیکھئے سیڑھیاں بنی ہیں جس پر بہت ہی سلیکے سے پتھر لگائے گئے ہیں سامنے کا درش آپ دیکھیں تو کتنا شاندار نظر آ رہا ہوگا لکھوری ہیٹو کی عمارت بنی ہے اس میں چونے کا مسالہ استعمال کیا گیا ہے آج بھی عمارت دیکھی کتنی مضبوط نظر آ رہی ہے اگر آپ ادھر اپنی نگاہوں کو لے کر جائیں تو دیکھیں کہ اس کی چھت نہیں ہے آپ اس کے اندر کی بناوٹ دیکھئے تو یہ ایک آیتہ کار آپ کو کوٹھی نظر آئے گی نیچے کا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیسمنٹ ہوا کرتا تھا اور اس کے اوپر یہ پرثم تل ہوا کرتا تھا اور پھر دوسرے حصے میں جو آپ کو محراب نظر آ رہی ہے وہ اس کا دوسرا تل ہوا کرتا تھا یہ دو فلور کی کوٹھی بنائی گئی تھی لیکن اگر آپ ایک بات غور سے دیکھیں تو یہ نوابوں کے مجاز کے بالکل خلاف تھی کیونکہ نوابوں کے جتنے بھی محل کوٹھیاں آپ دیکھیں گے تو وہ کافی کھلے اور ہوادار ہوا کرتے تھے اس کوٹھی میں کوئی آنگن نہیں ہے نوابوں کے جتنے بھی محل ہیں جتنی بھی کوٹھیاں ہیں ان کو ہوادار گھر پسند تھے لیکن یہ اس کے بالکل وپریت ہے چاروں طرف اس میں آپ دیکھیں گے تو کھلکی دروازے بھی نہیں ہیں جبکہ نوابوں کو کھلے ہوادار کھلکی دروازے اور آنگن والے گھر پسند تھے لیکن اس کی جو ڈیزائن بنائی گئی تھی وہ بلکل الگ تھی اسی وجہ سے یہ کوٹھی اپنے آپ میں بلکل الگ نظر آتی ہے مین انٹرنس کے دونوں طرف اس طرح کے پلرس بنائے گئے تھے حالانکہ وہ پلرس اب ٹوٹ گئے ہیں یہاں پر تین تین پلرس ہوا کرتے تھے جن کے تھوڑے سی اوشیش بچے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ دیکھیں کوٹھی کا نظارہ تو کتنا خوبصورت نظارہ آ رہا ہے پتلی پرمپرہ گت اوڈھی شیلی کی لکھوری اینٹیں ہیں اور اس میں چونے کا مسالہ استعمال کیا گیا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے دیکھئے تو ایک اسٹ کوڑی آپ کو ڈیزائن نظر آ رہی ہوگی کس ادیش سے بنایا گیا تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہاف راؤنڈ میں چار لیئر بنائی گئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں سیدھی سپارٹ ڈیزائن ہے اور پیچھ میں اس میں اسپیس دیا ہے اندر شاید کچھ رہا ہوگا وہاں تک ابھی جانے کا کوئی سیڑھی یا ویسے مادہ نہیں ہے کہ جا کے ہم آپ کو اندر کا درش دکھائیں لیکن دیکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت حصہ نظر آ رہا ہے ہم اب دوسری طرف چلتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر اس کی واسطکلہ اور اس کے اتحاس سے روبرو کراتے ہیں یہ سامنے کا حصہ تھا اب ہم آپ کو دوسری طرف لے کے چل رہے ہیں یہاں پر آپ ایک خاص بات دیکھئے کہ جو یہاں پر راستہ بنایا گیا تھا وہ بھی لکھوری ایٹوں کا ہی بنایا گیا تھا یہ اٹھرہوی شتابدی کی عمارت ہے اور آج بھی یہ لکھوری ایٹیں دیکھئے کتنی مضبوط نظر آ رہی ہیں پورے اس علاقے میں لکھوری ایٹوں کا استعمال کیا گیا تھا جتنے بھی راستے بنائے گئے ہیں انہی ایٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جن ایٹوں سے اس عمارت کو بنایا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کوٹھی کا درش دکھائیں تو دیکھئے سامنے دو آرچ نظر آ رہی ہوگی آرچ حالانکہ پتلی ہے لیکن ہائٹ اس کی کافی زیادہ ہے اور ہم پاس چلتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو ویسی ہی ڈیزائن نظر آئے گی ہاف راؤنڈ میں یہاں پر بھی بنایا گیا ہے دیکھنے میں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا ادھر آپ دیکھیں کہ دیوار کی ہی اندر اس ڈیزائن کو اکیرا گیا ہے اس میں پلاسٹر کے اوپر یہ ڈیزائن بنائی گئی تھی حالانکہ وہ ٹوٹ گئی ہے اور ادھر بھی دیکھیں گے تو تھوڑی تھوڑی نکاشی نظر آئے گی اور اینٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس طرف ہم آتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اس وقت کتنی خوبصورت نکاشی بنائی گئی تھی تھوڑا سا ہی حصہ یہاں پر نظر آئے گا اگر آپ غور سے دیکھیں بیل اور پھولوں کی ڈیزائن کو پلاسٹر کے اوپر کتنے شاندار طریقے سے اکیرا گیا تھا جو دیکھتے ہی بنتا ہے حالانکہ وہ وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ دھومل ہوتا جا رہا ہے اور آگے جائیں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اتحاس بتا دیں جب 1857 عصری میں بھارت میں انگریزوں کے خلاف کرانتی ہوئی تھی ان کے خلاف ودرو ہوا تھا اور انگریزوں کو بھارت چھوڑنے کی پورے دیش میں ایک مہم چلی تھی چاہے وہ راجہ ہو زمیدار ہو کوئی بھی ہو سب نے انگریزوں خلاف جو کرانتی کا بگل بجایا تھا اس میں لکھنو نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا عود کے آخری نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے قائد کر لیا ان کو لگا کی انہوں نے عود میں قبضہ کر لیا ہے اور ودرو کرانتی کو دبا دیا ہے لیکن بیگم حضرت محل کے نیترت میں انگریزوں کے خلاف زبردست لڑائی ہوئی تھی اس دل کشا کوٹھی میں بھارتی سینکوں اور انگریزوں کے بیچ میں زبردست گولہ باری ہوئی زبردست لڑائی ہوئی اور کافی سنکھیا میں انگریز سینک مارے گئے اور بھارتی سینک مارے گئے لیکن انت میں انگریزوں کی ہی ویجے ہوئی اور اس کوٹھی پر ان کا قبضہ ہو گیا اس کوٹھی میں جو چھت نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کرانتی کا پرنام ہے جب انگریزوں کی گولہ باری ہوئی تھی تو اس کی چھت پوری طرح سے دھوست ہو گئی تھی اور اس کوٹھی کا کافی حصہ دھوست ہو گیا تھا اور پھر انت میں انگریزوں کا اس اسطحان پر قبضہ ہو گیا انگریزوں نے اس کوٹھی کو اپنی چھونی بنا لیا یہاں پر آپ کو کچھ قبر کے نشان نظر آ رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگریزوں کی قبر ہے یہاں پر جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو میجر جنرل ہنری کی موت ہو گئی اور ان کی موت رہسمائی طریقے سے ہوئی تھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی موت سندگت اوستہ میں ہوئی تھی اور ان کو یہاں پر دفن کر دیا گیا جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کئی انگریز سینکوں کی رہسمائی طریقے سے موت ہونے لگی اس اسطحان کو ہانٹیڈ پلیس بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ بھوتیا اسطحان ہے اور جب یہاں پر رہسمائی طریقے سے کئی انگریز سینکوں کی موت ہونے لگی تو اس اسطحان کو دھیرے دھیرے انگریزوں نے چھوڑ دیا اور یہ بھوتیا اور ہانٹیڈ بدنام ہو گیا کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی سفید کرتا پیجاما اور پگڑی باندھ کر کوئی ہیلتا ہے جب ان پر ٹارج کی روشنی کی جاتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اس کہانی اس چیزوں پر ہم کوئی سمرتھن نہیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کی تمام آستانی لوگوں میں یہ بات پر چلی تھا بھوتیا اور ہانٹیڈ پلیس کہہ کے اس کو بدنام کیا گیا ہے سامنے دیکھیں آپ اس دلکشا کوٹھی کی باؤنڈری وال تھی کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے اس میں راؤنڈ میں آپ کو چھید نظر آ رہے ہوں گے اور یہ باؤنڈری اس ہی سمیں کی بنیوی ہے یہاں سے آپ کو اس کوٹھی کا نظرہ دکھائیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ادھر آپ دیکھئے کتنی شاندار طریقے سے اس کی ڈیزائن بنائی گئی ہے اس کوٹھی کو جب آپ دیکھیں گے تو پہلی جھلک میں ہی یہ آپ کو انگلینڈ میں بنی سیڈن ڈیلا وال ہال کی کاؤپی نظر آئے گی اس سے کافی اس کی واسطہ شلپ اور واسطہ کلا پربھاوت نظر آتی ہے آپ دیکھیں نیچے سے اوپر تک تین فلور آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پر جو محراب بنی ہے جو آرچ ہے وہ چھوٹی ہے لیکن ہاف راؤنڈ کی بنائی گئی ہے اور اوپر بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح کی آرچ اور اس کے اوپر بھی آپ کو ایسی ہی آرچ نظر آئے گی ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ دروازہ ابھی اے ایسائی نے لگایا ہے اندر لوگوں کو آنا جانا منع ہے اس لئے اے ایسائی نے گیٹ لگا کر تالہ بند کر دیا ہے یہ دلکشہ کوٹھی کا بیسمنٹ ہوا کرتا تھا اسی جگہ پر نواب ان کی بیگم اور ان کے ودیشی مہمان گرمیوں میں آرام کرنے آتے تھے کیونکہ اس کے نرمال کا ودیشی یہ تھا کہ یہاں پر گرمیوں میں آرام کیا جا سکے اب ہم آپ کو ادھر لے کے چلتے ہیں اس کوٹھی کے پچھلا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو ویسی ہی واسط کلا نظر آئے گی یہاں پر ایک دروازہ ہے یہاں سے بھی آپ کو دکھائیں تو دیکھ کتنا شاندار درش آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم ادھر آتے ہیں تو دیکھئے ادھر بھی کتنی خوبصورت آپ کو درش نظر آئے گا اتنی خوبصورت یہ امارت بنائی گئی تھی لیکن اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں اس میں بہت نقصان ہوا آپ ہر طرف دیکھیں اس کا جو بیس ہے وہ کتنا شاندار نظر آ رہا ہے ادھر سے آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت درش آپ کو نظر آئے گا اوپر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو اوپر لے چل کے دکھاتے پیچھے دیکھئے جو پلر ساپ کو میں نے مین گیٹ پہ دکھایا تھا وہ نظر آ رہا ہے گولہ باری میں یہ سب ٹوٹ گئے ہیں ایک پلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو پلاسٹر بچا ہوا ہے دیکھئے کتنا شاندار ڈیزائن پلاسٹر کو پر بنائی گئی تھی لکھوری ایٹوں کا بنا ہوا یہ پلر ہے اور چونے کا مسالہ کتنا مضبوط ہے کہ اتنی زبردست گولہ باری کے بعد بھی یہ پلر موجود ہے باقی پلر آپ دیکھیں ٹوٹ گئے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا تھا سامنے کا درش دیکھئے تو کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے کچھ اوشیش بچے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنے شاندار یہ عمارت رہی ہوگی اور ادھر کا آپ درش دیکھئے یہاں پر بھی آپ کو آرچ نظر آئے گی جہاں جہاں پلاسٹر بچا ہے وہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور جہاں پر پلاسٹر نہیں ہے لکھوری ایٹیں جھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ بھی وہ بتا رہی ہیں ہم آپ کو یہاں پر ایک خاص چیز دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے یہ چھوٹی سی آرچ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسی طرح کی یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے اور اسی طرح کی یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے اور ایسی ہی اس طرف بھی نظر آ رہی ہے اسی طرح کی اس عمارت کے چاروں طرف یہ آرچ بنائی گئی ہے اس کے بنانے کا جو ادیش تھا کہ رات کے سمیں یہاں پر چراغ اور روشنی کی جاتی تھی کیونکہ اس سمیں لائٹ کی بیوستہ نہیں ہوتی تھی اسی لیے اس طرح کے ڈیزائن بنائی جاتی تھی یہاں پر چراغ رکھے جاتے تھے جس سے کہ اس محل کے چاروں طرف روشنی ہو آپ کلپ نہ کیجئے کی رات کا وقت ہو اور یہ جنگل کے بیچ میں یہ عمارت کھڑی ہے اور اس کے چاروں طرف اس طرح کی ڈیزائنوں کے اندر روشنی ہو رہی ہو تو کتنا شاندار اور منورم درش رہتا ہوگا ہم اب آپ کو دوسرے حصے میں لے کے چلتے ہیں یہاں سے اگر آپ اس کوٹھی کا نظارہ دیکھیں تو کتنا خوبصورت نظر آئے گا یہاں پر آپ کو ال ٹائپ میں یہ کوٹھی نظر آئے گی اس طرف آپ دیکھیں گے تو سپارٹ اس کی ڈیزائن ہے اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو دیواروں کے اوپر یہ پٹیاں اکیری گئی ہیں اور باہر کی طرف یہ نکلی ہوئی نظر آتی ہیں یہی بروک شیلی تھی جو بیٹش اور انگلینڈ میں کافی یوز کی جاتی تھی نیچے سے اوپر تک اپنی نگاہوں کو لکے جائیں تو دیکھیں اوپر ایک آپ کو آرچ نظر آ رہی ہوگی بہت ہی خوبصورت اور سلکے سے ہاف راؤنڈ میں بنائی گئی ہے ہم اب آگے چلیں گے یہاں پر بھی دیکھئے اسی طرح کا آپ کو یہ آرچ نظر آئے گی جہاں پر روشنی کے لیے انتظام کیا جاتا تھا ایسا ہی اس محل کے چاروں طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا سامنے آپ کو ایک عمارت اور نظر آ رہی ہے ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اس کا نرمار کس ادیش دیکھیا گیا تھا دلکشا کوٹھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس عمارت کو ذرا غور سے دیکھئے یہ بھی اسی سامنے کی بنائی گئی تھی یہاں پر بھی دیکھیں گے تو کتنی شاندار آپ کو اس کی بناوٹ نظر آئے گی اس کی بناوٹ بالکل الگ ہے ایک منزلہ عمارت ہے اور اس کا جو پرویش دوار ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرویش دوار کے اوپر دیکھیں گے ایک ہاف راؤنڈ کی آرچ نظر آ رہی ہے اور اس کے بغل میں دو دو پلرز لگے ہوئے ہیں اس کی بھی ڈیزائن کتنی شاندار اور خوبصورت نظر آ رہی ہے آپ کو میں بتا دوں جب اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی سے پہلے واجد علی شاہ کا دور تھا تو اس اسطحان پہ بھارتی سینکوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی جد اب بھیاس کیا جاتا تھا اسی ادیش سے اس کا استعمال کیا جاتا تھا حالانکہ اس کا نرمار اسی دور میں ہوا تھا لیکن واجد علی شاہ کے دور میں اس کو سینکوں کا کیندر بنایا گیا تھا اور سینکوں کے جد اب بھیاس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا ادھر کا بھی درش دیکھیں تو کتنا شاندار اور خوبصورت نظر آ رہا ہوگا دلکوشا کوٹھی کو نوابوں نے اپنی موج مستی گرمیوں کے لیے بنوایا تھا کہ یہاں پر سکون کے پل بٹا سکیں واقعی گمت ندی کے تٹ پہ بنا یہ جنگلوں کے بیچ میں یہ جگہ کتنی خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں چاروں طرف آپ کو خریالی نظر آ رہی ہے آپ اس سمیے کی کلپ نہ کیجئے جب نوابیت کا دور تھا تو کتنا یہ خوبصورت رہا ہوگا نواب یہاں پر آرام کرتے تھے فرصت کے پل بٹاتے تھے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے یہاں کا نظارت واقعی دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے دوستو آج ہم نے آپ کو لکنور میں دلکوشا کوٹھی دکھایا اس کے اتحاس اس کے نرمار سے جڑی ہر وہ بات بتایا جو شاید آپ کو ابھی تک نہیں پتا ہوگی بہت خوبصورت کوٹھی ہے اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کی گواہ ہے یہاں پر کافی بھارتی سینک شہید ہوئے تھے اور اس کوٹھی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا آج یہ کوٹھی کھنڈر کے روپ میں ہے بدنام کر دی گئی ہے یہ ہانٹڈ ہے ہم یہاں پر آئے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ آئیے بہت خوبصورت جگہ ہے سکون کے پل آپ کو بتانا ہے تو آپ دلکوشا کوٹھی ایک بار ضرور گھومنے آئیے صبح سے لے کے شام تک اور آنے کے لیے آپ کو کوئی شلک نہیں دینا پڑے گا اس عمارت کو دیکھنے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے یہ پوری طرح سے نیشلک ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جانکاری اور ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل ہسٹوری کا صرف کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دی جا صرف کو پھر ملتے ہیں کسی نئی جکھاں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں کسی نئی چیزوں کے ساتھ